اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آواز حق لائف دوستو آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھیزم کا پارٹ ٹو ہے یقینا پچھلے ہفتے جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے سلسلے کا آغاز ہوگا اور آج ہم منکرین حدیث اور انکار حدیث سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں جاننے کی سبجنے کی اور کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے ہم پروگرام میں چلیں ہم آپ کے کمنٹس لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جناب نیچے ماشاءاللہ سونی قدوسی مسلم بیانات السلام علیکم والکم السلام جی ناظر حسین صاحب ہمارے پاس جناب جھڑ چکے ہیں ناظر ناصر حسین والکم السلام سار بھی ہمارے پاس جڑے ہیں یلگار بھی جڑے ہیں کیا بات ہے جی غفار صاحب محبت بھرا پیغام بھیج رہے ہیں لیو آمیر بھائی لیو ٹو میری جان میرے پیارے بھائی پپی ایک ادھر اور ایک پپی ادھر سجے کھبے گال پر شن چین کہہ رہے ہیں جی ان کی آئی ڈی ہے جی والکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جلدی سے شیئر کرتے جائیں جی تاکہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چل سکیں بنت ایو بھی ہمارے تک جو ہے ہم کا پیغام پہنچ گیا تب تک شیئر کرو کنجوس ہو ٹھیک ہو گیا جی یہ شاید لڑ پیار کے ساتھ ہمارے بھائیوں کو سمجھا رہی ہیں کہ جناب آپ اپنا کام چوکے رکھیں اچھا جی محمد مشتاق صاحب نے ہندی میں ہمیں محبت بھرا پیغام یاد کیا ہے کہ آمیر بھائی اوہ کدھر ہو سارا امہ آپ کے سامنے ہیں پروگرام شروع ہو چکا ہے اچھا اور اس کے شیئرز آف شاین ہمارے ساتھ ہیں محمد ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس یہ جب کم ہوتی ہے نا تدہات تو ہمارے پاس موقع ملتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا بھی اچھا حافظ رزوان انساری صاحب کہہ رہے ہیں ڈیڑھ شانوں آؤ کسی کے اندر گردہ ہے آؤ آمیر کے ساتھ بات کر کے دکھاؤ اور یار انہوں نے کہا آنا ہے یہ تو ہم نے کہنا ہے آپ نے لانے ہیں اکڑ آپ نے پکڑنے ہیں چھوری ہم نے پھیرنی ہے بھر دیکھیں ڈیوٹیز کا فرق سمجھیں آپ کی بڑی مہربانی اچھا جی اطلس قانت ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں پا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و استقامر اللہ آپ کو استقامت دے الحمدللہ حق پرستوں کو سن کے دیکھ کے ایمان مضبوطی کے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا جی اورنگزیب حسان کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت دیر بعد ہم آپ کو سننے کے لیے ہیں تینکیو سو مچ جی اچھا بنگلہ دیش نائنٹین سیونٹی ون کہہ رہے ہیں آج جمعہ کے دن کس کس نے بیف کھایا یار بیف سے یاد آیا خبر ہے بڑی مزے کی چلیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں کمنٹ سب ان کے آتے جا رہے ہیں تو الطاق بخاری جشان خان شویب اسلم دین بوٹ لین فیصل عباس علی سحیل اچھا جی ام ڈی نصر لویو جی لویو بیک جی ساکے بوئی سید بادشاہ سارے اور بھی ہیں اور بھی ہیں خیر یار نیوز یہ ہے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں جائیں انہوں نے بیف کی بات کی تو مجھے ایک نیوز آگے ذہن میں تو کیوں نہ وہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں محبت کے جو پروانے ہیں اور عشق کے دیوانے ہیں اور جذبات کے افسانے ہیں اور چاہتوں کے پیمانے ہیں اور جناب چھیڑ چھاڑیوں کے ملنے والے ہیں یہ چودہ فروری آنے کو ہے اور چودہ فروری آپ کو پتا ہے کئیوں کا دل توڑتی ہے اور کئیوں کو جوڑتی ہے کہیں کلائیاں موڑتی ہے اور کہیں پچھلوں کو چھوڑتی ہے اور کہیں بھئیہ اپنے نہ ہونے والے بہنوئی کو پھوڑتی ہیں اور کہیں لڑکیاں جناب بس کیا کہیں آپ کو کیا کیا ہوتا ہے پارکوں میں پارکوں میں کیا ہوتا ہے سینماز میں کیا ہوتا ہے اور یور رومز میں کیا ہوتا ہے پھٹوں پر کیا ہوتا ہے تختوں پر کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے دل جلے نکلتے ہیں بازاروں میں اور کیسی کیسی مہیلائیں سج کر سور کر جناب اشل کود کرتی ہے بازاروں میں ریسٹورنٹس میں رش پڑ جاتا ہے روڈوں پر ٹرافک جام ہو جاتی ہے اور پھول کی دکانوں پر گہمہ گہمی ہوتی ہے اور کارڈ بیچنے والوں کی سونا چاندی ہوتی ہے اس وقت یہی ماحول ہوتا ہے کوئی دل لے اور دل دے کی باتیں کر رہا ہے کوئی بل لے اور پیسے دے کی باتیں کر رہا ہے کچھ اگلے سال کے اہدو پیماں کر رہے ہیں اور کچھ پچھلے سالوں کے وعدے یاد کروا رہے ہیں کہ کیا ہوا تیرا وعدہ او میری رادہ چلیں جی خیر بارال یہ تو باتیں چلتی رہیں گی مگر اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سو جی کہ چلو جی کوری کٹھی کرتے ہیں اور ہندوستان کو ایک نیا تماشا دیتے ہیں چلو جی اب رام راجے میں اور نریندر موڈی صاحب کے راج میں تو یہی ہونا تھا اور تو کچھ نہ ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں جی اے بی سی نیوز جناب خبر دیتا ہے نو فروری دو ہزار تیس کو کہتا ہے جی انڈین گورنمنٹ آسکس پیپل ٹو حگ کاؤز آن ویلنٹائنز ڈے وہ کہتے ہیں محبوبہ کا ہاتھ چھوڑ اور گائے کی دم پکڑ محبوبہ کی ظلفوں سے نکل اور گائے کے سینگوں میں علج محبوبہ کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو سے مو پھیر اور گوبر سے اٹھنے والی بدبو کو اپنے ناک کا خسن بنا ہاں محبوبہ جب بوتل پیتی ہے تو سٹراؤ میں شر شر ہوتی ہے اس کو بھول جا اور گائے کے موتر کی طرف تبجھو کر یعنی پورے ہندوستان کو گاؤ ماتا کی محبت میں لگا دیا گیا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور نام کیا دیا ہے جی کر کون رہا ہے انڈیاز گورنمنٹ رن ایک انجیو ہے اینیمل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ایک پروپر اوفیشل گورنمنٹ سٹیٹ رن اینیمل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہے اور پورے اینیمل کنگڈم کے اندر سے ان کو گاؤ ماتا نظر آئی اور اس ڈے کا نام کیا رکھا ہے کاؤ حگ ڈے اب جب میں نے پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا کہ کاؤ حگ ڈے یعنی حگ ڈے گاؤ ماتا حگ ڈے اب ویلنٹائن ڈے پہلے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اب انہوں نے کاؤ حگ ڈے بیچ میں گسیڑ دیا ہے اب کہتے کیا ہیں کیوں کرنا ہے جی to better promote ہندو ویلیوز یار آپ مسلم سمجھ نہیں آ رہی دیش سیکولر تھا اچھا یہی بات مسلمان کرے بھئی ویلنٹائن ڈے میرا جسم میری مردی یہ وہ بند کر دو ایکسٹریمیسٹ ٹیرریسٹ آدیواسی سٹون ایج عربیوں کے غلام مسلمان دیش نکالا گھر واپسی لف جہاد آتنگواد دیش دروہی تھوڑا مار کے باہر کر دو یہ رولہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور خود پورے ملک کو اس پر لگایا ہوا ہے چلو جی چال سو چال تین سو تیرہ کامو چوک کے یہ دیکھیں اب پولٹیکل اینالیسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے absolutely crazy it defies logic اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس پورے آرٹیکل کے اندر جو یہ animal run جو ایک department ہے welfare کا اس نے logic پتہ کیا دی ہے کہتے ہیں جب آپ رومینس کی بات لڑکیا اور لڑکا لڑکی کرتے ہیں تو یہ natural نہیں ہے لاؤ تو کہتے ہیں یہ آپ کو اتنا زیادہ happiness نہیں دیتا تو جب آپ گائے کو جب ہی ڈالتے ہیں یا اس کو پیار کرتے ہیں یہ آپ کو inner peace دیتا ہے nature سے connect کرتا ہے اور آپ کو collective اور individual happiness ملتی ہے society progress کرتی ہے GDP بڑھتا ہے progress ہوتی ہے society میں آپ پھلتے پھولتے ہیں پوری دنیا میں آپ کا image بہتر جاتا ہے کہ دیکھو جی انسانوں نے گائے کو جب ہی ماری ہوئی ہے چودہ فروری کو تو آپ کا image جو ہے وہ بڑا peaceful country کے طور پر جاتا ہے very good یعنی انسانوں کو دھبا کے رکھو اور جانوروں کو جپھیاں ڈالواؤ minorities کا سانس گھونٹ دو اور گائے کا جناب سانس کھول دو انسانوں کے پیٹ میں لکمانا جائے اور گائے کے جناب بس اس کا پھوس بھی نکلے تو وہ بھی کھا جاؤ بس پنجابی سمجھ سکتے ہیں ہمیں نے کیا کہا ہے اب یہ تو بنگلہ دشی بھائی نے کہا کہ کون کون آج جمعہ کو بیف کھا کے آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ hug day کی بات ہو رہی ہے تو hug دے بھئی hug دے اب کیا کر سکتے ہیں خیر آج کے موضوع پر ہم بقاعدہ جمپ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگوئی سوالے سے رکھی تھی کہ انکار حدیث کیوں کر آپ کو انکار قرآن انکار اسلام انکار الہ اور الہاد کی وادیوں میں لے کر چلا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بیماری کو سمجھنے کے لیے اس کے سمٹمز کو observe کیا جاتا ہے تب ہی آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ بیماری کیا ہے تو الہاد جو ایک بیماری ہے ایک ڈیزیز ہے اس کے سمٹمز میں سے مسلمانوں کے تناظر میں ایک سمٹم یہ ہے کہ انکار حدیث آپ کے اندر شک اور شبہ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے پھر آستہ آستہ حجیت حدیث کا انکار اور بالآخر آپ قرآن کا انکار اور پھر اللہ کا انکار اور اسلام کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جن بنیادوں پر آپ نے حدیث کا انکار کیا تھا اپنے ایک اکل کے مطابق آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ وہی اعتراض تو پھر قرآن کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں تو میں جاؤں تو جاؤں کہاں تو تھوڑی سی آپ نے حمد کرنی ہوتی ہے تھوڑی سی آپ نے جرت کرنی ہوتی ہے یہ کھل کر کہوں کہ تھوڑا سا آپ نے بے غیرت ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے الہاد اٹم ٹماتا ہوا نظر آتا ہے اور جائیں مو کالا کریں اور ساری زندگی برباد اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں آپ کا سامنے دروازہ کھلا ہوتا ہے یہ ہے وہ سینیریو جس پر پچھلے پارٹ میں ہم نے گفتگو کی جو آج سن رہے ہیں وہ پچھلے ہفتے کی گفتگو لازمی سنیں سننے سے تعلق رکھتی ہے اس میں جہاں اختتام ہوا تھا وہ منکرین حدیث کی پہلی دلیل کا رد کیا تھا ہم نے قرآن کے تناظر میں بھی اور اکل کے تناظر کے اندر بھی یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہر ذنی بات یا ہر جو انسفیشنٹ ایویڈنس کی وجہ سے چیز سامنے آتی ہے کیا ہر چیز باطلی ہوتی ہے یا اس میں مزید تحقیق اور مزید درستگی کا موقع میسر رہتا ہے یا ملتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے اب ہم آپ کے سامنے دوسری بڑی دلیل رکھنے لگے ہیں پہلے میں سوچ رہا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی پارٹ رکھیں اور اس میں کلیئر کر دوں مگر کونٹنٹ کیونکہ زیادہ تھا مگر گاہے بگاہے کچھ اضافی چیزیں میں اس میں ایڈ کرتا رہوں یعنی منکرین حدیث کے کچھ اعتراضات ہیں حدیث کے اوپر ان کا تھوڑا سا جوابات رکھے جائیں منکرین حدیث کی تاریخی حیثیت پر بات کی جائے اور ان کا جو طریقہ واردات تھا اس کو مزید کھول کر بیان کیا جائے تو جیسے جیسے موقع ملے گا گاہے بگاہے اس پر پروگرام ہم کرتے رہیں گے تو بجو کیجئے گا بڑی امپورنٹ بات شروع ہونے لگی ہے اس سے پہلے گاہے میں موضوع کے اندر جاؤں نیچے مجھے کمنٹ ایک نظر آ گیا ہے تو جناب اس کا بھی اعلان ہم کیے دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلوک بسٹر کا بھی ہم اعلان کیے دیتے ہیں ایک مدرہ رکھیے گا تاکہ میں بلوک بسٹر کو سر سامنے بھی تو لاؤنا مدھا اینج نہیں اینج نہیں کاروائی پوری جب تک پڑے نا مجھے تھنڈ نہیں پڑتی میں جوب سیٹسفیکشن میرے لیے بڑی ضروری ہے جنہی دیر تک میں چیکا نانا کڑا ماں میں نے سکون نہیں آندا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کوئی جینٹک پرابلم ہے کیونکہ میرے کنٹرول میں نہیں برحال لیں جناب آگے آرہا ہے رمضان رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کی آمد کی وجہ سے جناب ہم تھوڑا سا ہو جائیں گے تھنڈے اور ہماری گفتگو کا انداز اور ہمارے موضوعات کا دائرہ بڑا محدود اصلاحی ہو جائے گا اور اندرونی ہو جائے گا اور بڑا بیرونی ہو جائے گا بھائی یہ سمجھ لیں اچھا یعنی ان حدود سے ہم نکل کر کچھ اور ہی دشاؤں میں نکل جائیں گے جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے جس کا تعلق پویترتا کے ساتھ ہے پویترتا کہتے ہیں جی ہاں جی اس کے ساتھ ہے تو جناب آپ کو بتاتے ہیں KGF2 جو ہے وہ جناب انقریب اس کا ٹریلر آؤٹ ہو جائے گا اور اس کی ریلیز ڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی KGF2 اور آپ کو پتا ہے اس کا کریڈٹ ہمارے اچھ مچلی مومنٹ کو جاتا ہے خاص طور پر تفیل چطر ویدی سمیر ایڈم سیکر اور ساحل ان کا میں نام لے کے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جن سناتریوں کے پٹاکے نکل لیں نہا یہ ان چار پانچ لوگوں پر نکلیں ہاں کیونکہ پتا تو ہونا چاہیے نا دیکھو میری بات سنو جب کسی کو پھینٹی پڑتی ہے یا کسی کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے اس کو بتانا تو پڑتا ہے نا کہ سزا کیا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پھینٹی پڑی ہے یہ جو لپڑ پڑا ہے اس لپڑ کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ پتا ہونا چاہیے تو جن کو لپڑوں لپڑی ہم نے کرنا ہے نا اگلے کے جی اف ٹو کے اندر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان لپڑوں کی بارش کے پیچھے وجہ کیا تھی ہاں کیونکہ جس کو سزا ملے پوری وضاحت کے ساتھ ملے اور جس کی لنگی ہم کھولیں چونک چراہے کے اندر آئینہ دکھا کے کھولیں اللہ کے حکم سے ہاں بابات نہیں ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہے مگر بات یہاں تک کوتی تو بات بن جاتی اور ان کی جان چھوڑ جاتی مسئلہ یہ ہے کہ آر 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 ون ٹو کی کامیابی کے بعد اور کیجی ایف چارٹ بسٹر دا رائز آف تھرک کی کامیابی کے بعد آ رہی ہے کیجی ایف ٹو دا رول آف تھرک مگر کہانی یہاں رکھی نہیں نا کہانی یہاں سے تو شروع ہی ہے آگے جناب آپ کی سکرین کے اوپر باہو بلی کا پوسٹر ریلیس کر دیا گیا ہے ٹیزر پوسٹر باہو بلی دشری من ہنو مان اب باہو بلی آ رہی ہے اس کی سکرپٹ کے اوپر ابھی رائٹرز ہم نے مختلف جو ہے نا وہ سیاروں سے ہائر کیے ہیں کیونکہ ہنو مان جی اڑا بہت کرتے تھے بڑے بڑے سیاروں پر انہوں نے کانڈ کیے دوسرے قرآن پر انہوں نے گند مچایا اس گند دھڑنگ کو سامنے لانے کے لیے ہم نے یہاں سے کہی اپنے سوتروں کو جو ہے نا وہ ناسا کے تھرو وہاں بھیجا ہے اور وہاں سے خبریں لاکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب باہو بلی صاحب وہاں کیا گل کھلاتے رہے اور کیا کالا کولا کرتے رہے یہ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے مگر ہو سکتا ہے باہو بلی کی ریلیز رمضان کے بعد ہو جائے کیونکہ ہیوی قسم کا کانٹنٹ کے جی ایف ٹو کے اندر در رول آف تھرک میں آنے لگا ہے تو آپ کو پتا ہے جب تھرک رول کرتی ہے پھر رہتا کچھ نہیں ہاں پھر کیڑے مکوڑے بھی حضم ہو جاتے ہیں تو بس اتنی سی بات تھی اب بقاعدہ ہم یار یہ بیچ میں اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے چینلز ہم نے کھول لیے ہیں ٹاپکس ڈومینز کے حوالے سے کہ میں موضوع ایک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کو پچھتر موضوع اور کھل جاتے ہیں میں کروں تو کروں کیا بات ہم کرنے لگے تھے ان چوہوں کی جو منکرین حدیث ہیں جو اپنی بل سے باہر نہیں نکلتے اور بیچ میں ٹونی رگڑا گیا کیا کریں ٹونی بھی مندر کا گھنٹا ہے جو آتا ہے بجاتا ہے جاتا ہے ٹلی کا سبون ہی بڑا ہے ویسے صحیح بتاؤں آپ کو کئی دفعہ میں مندر کے باہر میں صرف اس لئے کھڑا ہوتا ہوں کہ ٹلی کی آواز بڑی مزے کی ہوتی ہے تو وہ آواز ٹلی کی سننے کے لئے پھر یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے خیر برد انکار حدیث ان کی دوسری بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ سننا بڑا ایمپورٹنٹ ہے پہلی دلیل آپ نے سنی تھی کہ منکرین حدیث عام طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن نے کہا ہے زن اور زن کے اوپر ہم نے پوری بات کر دی تھی جو پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو مل سکتی ہے اب ہی ہم دوسری دلیل کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ دوسری دلیل ہے منکرین حدیث کی بڑی مشہور اور معروف اور وہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا یہ بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کی جو زبان زدہ عام ہے ان کے ہاں کہ اللہ کے رسول نے خود حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا تو جب انہوں نے منع فرما دیا تو حدیث حجت کیسے ہو سکتی ہے یا کیوں اس کو بیان کیا جائے یا کیوں اس سے استدلال کیا جائے یا کیوں اس کو حجت سمجھا جائے یا کیوں اس سے دین کے احکامات کو استمبات اور استدلال کیا جائے کیوں ان کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جائے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس دلیل سے نکل کر سامنے آتی ہیں مگر آج سمجھنے کی کوشش کریں گے لہذا آپ نے توجہ بہت رکھنی ہے آج کی اس دلیل کے اوپر سب سے پہلے ہم حدیث لاتے ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث ہے تین ہزار چار سعید ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا آگے پوری حدیث ترجمہ کیا ہے وہ کہتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا مجھ سے کوئی چیز حدیث بیان نہ کرو مجھ سے کوئی چیز جو میں بولتا ہوں وہ نہ لکھا کرو کونسی جی غیر القرآن قرآن کے علاوہ کوئی چیز آپ نے نہیں لکھنی اور جس کسی نے لکھی ہے قرآن کے علاوہ تو یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو مٹا دو اب یہ وہ حدیث ہے جس کو عام طور پر منکری نے حدیث پیش کر کے یہ اتراز رکھتے ہیں کہ دیکھیں خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے طرف سے کوئی چیز نہ لکھو اور نہ کوئی حدیث بیان کرو سوری نہ کوئی چیز لکھو اور جس کسی نے لکھا ہے قرآن کے علاوہ مجھ سے اس کو مٹا دو اب اس میں دو مسئلے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل انالیسس کریں اس مسئلے کا کہ جس کو عام طور پر امتنائے کتابتِ حدیث کہتے ہیں مثال مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا یہ ایک اصولی نکتہ ہے منکری نے حدیث کا کہ حدیث حجت کیوں نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں کہ یہ اجازت تھی یا نہیں تھی یا لکھنا حرام ہے یا کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے اسی حدیث کے اندر ان کا رد موجود ہے اسی حدیث کے اندر ٹھیک ہے دو تین چیزوں میں مثال کے طور پر عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین کہتے ہیں کہ حدیثیں تو لکھی دو سو تین سو سال بعد گئی تھی رسول اللہ کے فوت ہونے کے دو سو تین سو سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں تو جو قرآن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے حدیثیں تو دو تین سو سال بعد لکھی گئی ہیں یہی حدیث جو یہ پیش کر رہے ہیں اس بات کے اندر بھی اس چیز کی طرف رد ہے بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں کیوں جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر ہی اشارہ ہے کہ حدیث بھی اسی زمانے میں لکھی جا رہی تھی تب ہی تو اللہ کے رسول اللہ نے منع کیا نا اس کا مطلب ہے کہ حدیث اس وقت بھی لکھی جاتی تھی اب ہم پر حق ہم پر ہے ثبوت کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ منع کیوں کیا تھا اور کن کو اجازت دی تھی مگر اسی حدیث سے جہاں یہ منع ایک کتابت دکھا رہے ہیں کہ حدیث لکھنا منع اللہ کے رسول نے کیا تھا اور دوسری دلیل کا یہاں ہی سے رات دو رہا ہے جس میں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دو سو سال بعد لکھی گئی تین سو سال بعد لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جا رہی تھی ہاں تو دو سو تین سو سال والا وہ اعتراض تو خود اکھاڑ دیا اس حدیث سے آپ نے پوائنٹ نمبر ون دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے پٹھو بھئی اعتراض ہے حجیت حدیث کا اور پیش کر رہے ہیں حدیث مثلا یہ اعتراض ہے کہ حدیث لکھنا اللہ کے رسول نے منع کیا تھا اور حدیث حجت نہیں ہے تو اس کو پیش کر رہے ہیں وہ بھی حدیث سے چاہیے تو یہ تھا قرآن سے پیش کرتے جو ہم میں اور تم میں یقصہ ہے تعلو الہ کلمت سوائم بین ناوہ بینکم کہ قرآن کی آیتوں کو تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا ہم بھی اس کو مانتے ہیں حدیث کو تم نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں تو تم حدیث پیش کرنے کے اہل ہی نہیں ہو تو یہ دلیل تم پیش ہی نہیں کر سکتے ہاں ایک صورت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم الزامی طور پر پیش کرتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ الزامی طور پر بھی پیش کر کر پہلا نکتہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس سے پہلا دعویٰ اکھڑ گیا آئیں کچھ اور ہائی لائٹ میں نے کیا تھا شاید آپ کی نظر سے گزرانا ہو وہ میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کو کہا جملہ دوبارہ سنیے گا بڑے غور سے آپ نے یہ بات سنی ہے یہ بنیادی دلیل ہے ان کی لا تکتبو انی مجھ سے نہیں لکھنا قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی تو مٹا دو آگے ہی اللہ کے رسول کہتے ہیں وحدسو انی ولا حرج مجھ سے حدیثیں بیان کرو آئے 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 کیا بات تو اسی حدیث سے جس سے کتابت کی امتنا ثابت کر رہے ہیں کہ کتابت لکھنے یعنی لکھنے حدیثوں سے منع کیا تھا وہیں سے حدیثیں نریٹ کرنے کی اجازت مل رہی ہے اب دیکھ لو آپ کے سامنے حدسو انی ولا حرج یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ کو پر لکھا ہے نریٹ فروم می فور دیر ایز نو حام ان اٹ مجھ سے حدیث بیان کر لیا کرو اس میں کوئی کباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے ہاں بیان کرتے یہ خیار رکھنا کہ مجھ پر جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بندہ اپنا ٹکانہ جہنم کے اندر بنا لے یہ تھی پوری حدیث دو تین چیزیں تھی جن کو سمجھنا اسی حدیث سے ضروری تھا مگر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ڈیپ انالیسز کریں گے اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے کیا یہ حدیث واقعی ہمارے خلاف حجت ہے یا ان کے خلاف حجت ہے آئے چلتے ہیں پہلا سوال کیا ابو سعید خدری کی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے متلقا سب کے لئے حدیث لکھنا منع فرما دیا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے نہ لکھے یا صرف و صرف ابو سعید خدری کو کہا گیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا لکھنے سے تو سوال یہ ہے کہ کیا متلقا منع فرمایا تھا یا کسی خاص کو اجازت بھی دے رکھی تھی تو آئیں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں جو ان کے رد کے اوپر دلالت کرتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 113 کتاب العلم کے اندر کتاب العلم کے اندر کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ عمر بن آس کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہ چھوٹے سے صحابی تھے یہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں کیونکہ ان کے یہ اپنے والد سے پہلے چھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں سن لیں حدیثت آ دے تو تھوڑا بیک گراؤنڈ لے لیں عمر بن آس اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ دو صحابہ یہ فتح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فتح مکہ پر ایمان لے کیا ہے اس لیے بعد الفتح کے کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کچھ کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ نکل گئے تھے مکہ سے اور ان کے دل کے اندر یہ شک آ چکا تھا کہ یار اگر ہم سچے ہوتے تو ہمیں فتح ہوتی ہم تو مرعوب ہیں مفتو ہوتے جا رہے ہیں تو یہ دونوں لوگ نکل کر آہستہ آہستہ مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے اپنے دل کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں واللہ عالم اس میں صحیح کیا ہے بگر باہر صورت مدے کی بات یہ ہے کہ عمر بن آس جو ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان سے بہت پہلے ایمان لے آئے تھے اور ہجرت بھی کر چکے تھے چھوٹی عمر میں غالباً ہو سکتا ہے ان کی بیوی ایمان لے آئی ہو یا کوئی چچا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کزن یا کوئی اور دوست جس کے ساتھ وہ سفر کر کے مدینہ آ گئے ہوں وہ چھوٹی ایج میں تھے آٹھ سنو سال کے تو وہ آگئے تھے اسلام قبول کر کے اور اسلام میں ان کو بڑی ایک اٹریکشن نظر آئی وہ آگئے اپنے باپ سے جداؤ کے تو یہ بڑے چھوٹے سے تھے اب حدیث کو سنیے گا جو میں آپ کو بیان کرے لگا ہوں ٹھیک ہے توجہ سے بابو کتابت العلم the writing of knowledge امام بخاری چپٹر بانتے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ علم کو لکھنے کا باب اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے ایک تابی نے یکولو ما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کانا من عبداللہ بن عمر فانہو کانا یکتب ولا اکتب توجہ سنیے گا الفاظ کیا کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے سے زیادہ کسرت سے حدیثوں کو دیکھنے والا رکھنے والا بیان کرنے والا یاد کرنے والا نہیں دیکھا سوائے ایک بچے کے اور وہ بچے کا نام ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اس کی علت کیا بیان کی انہوں نے کہتے ہیں فانہو کانا یکتب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ حدیثیں لکھا کرتا تھا ولا اکتب اور میں نہیں لکھتا تھا who used to write them and I never did the same اس سے پتا چل رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھا کرتے تھے سوال یہ اٹھتا ہے منکرین حدیث سے کہ اگر ابو سعید خدری کی حدیث متلقا ممنوع قرار دے دیتی حدیث کے لکھنے کو تو عبداللہ بن عمر حدیث کیسے لکھ رہے ہیں ان کو کس نے اجازت دی اور ابو حریرہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھا کرتے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دوسری حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کو اجازت دی تھی اور پورا ایک واقعہ ہے جس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سمجھنا ہے ہوا کچھ ہی ہوں پہلے واقعہ کا بیگراؤنڈ دے دوں پھر میں پورا واقعہ آپ کو حدیث کی شکل میں سامنے رکھ دیتا ہوں ہوا کچھ ہی ہوں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے تو بعض لوگوں نے جو ہجرت کر کے قرآش سے آئے تھے انہوں نے کہا یار تم جو چیز اللہ کے رسول بولتے ہیں تم لکھ لیتے ہو بعض اوقات وہ ہے تو بشک بعض اوقات وہ غصے میں ہوتے ہیں بعض اوقات وہ مزاق کے موڑ میں ہوتے ہیں بعض اوقات وہ تھوڑے خفا ہوتے ہیں بعض اوقات وہ غصے میں ہوتے ہیں جلال میں ہوتے ہیں رحمت میں ہوتے ہیں اللہ کے حضور روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں تم ہر چیز لکھ لوگے تو کیسے چلے گا ایسا نہ کیا کرو عبداللہ بن عمر جو ہیں علم سے بڑا شوق اور شگف اور ذوق رکھتے تھے انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر یہ بات پیش کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی زبان مقدس متحر اور منزہ من کل عیوب وعیبن سے میں نے نکلتی ہوئی بات کو نوٹ کرتا ہوں قریش کے کچھ بزرگوں نے مچور لوگوں نے مجھے کہا بچا اللہ کے رسول کی ہر وقت قیفیت بدلتی ہے کیا تو ہر چیز لکھا کرے گا اللہ کے رسول مجھے انعیت فرمائے حکم کہ کیا میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں یا اس روش کو بدل دوں اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کر عبداللہ بن عمر کو کہا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا بچے لکھو کوئی حرج نہیں ہے اوہ منکرین حدیث ہو اگر تم صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق ابو سعید خدری کی اس منع کردہ روایت کو پیش کر رہے ہو تو کیا جملہ حدیث کو سامنے رہ کر پیش نہیں کرنا کہ کیا وجہ تھی کہ ابو سعید خدری کو کہا کہ نہ لکھو اور جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دو عبداللہ بن عمر کو اجازت کیوں دی کچھ چھوٹے بچے کو اب حدیث پوری لے لو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سنن ابی دعوت کی حدیث ہے تھری سکس فور سکس اس کو پلے باندھ لے پلے باندھ لے پورا واقعہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے صرف سکرین پر ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے لے آئے ہوں سنن ابی دعوت تھری سکس فور سکس حدیث کھول کے دیکھ لیں کہتے ہیں میں ہر چیز اللہ کے رسول کے جو مو سے نکلتی تھی جو سنتا تھا میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں تو مجھے قریش نے روکا اور کہا کہہ تو اللہ کے رسول سے جو چیز سنتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے اللہ کے رسول کبھی غزم میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں